یا امتی اجمعین صدق اللہ اللہین میرے نہیتی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین آج ہم آقا علیہ السلام کی بلادت اور پدائش کی اس عظیم رات میں جمع ہیں اور بالخصود حافظ تاج محمد صاحب کی طرف سے محمد امجد صاحب کی طرف سے شیر محمد صاحب کی طرف سے اور محمد تاج صاحب کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں حاضرین محترم آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آج پوری دنیا خوش ہے دنیا کا ہر فرد اور ہر شئے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں خوش ہے اللہ پاک نے آپ پچند والوں کو یہ بڑا عزازت آپ فرمایا کہ آپ انتیس سالوں سے بارہ ربیل اول کی رات کو آقا علیہ السلام کی آمد پر جشن منانے کے لیے اتنا انتظام فرماتے یقین جانئے ہم اڈے سے یہاں تک آئے یہ رونک دیکھ کر لائٹنگ دیکھ کر اور یہ سجاوٹ دیکھ کر دل خوش ہوا پہلے یہ سنتے تھے کہ اس علاقے میں کوٹگلہ بنجرہ یہ جو پورا علاقہ ہے اس علاقے میں سجاوٹ کی ابتداء یہ پچند سے ہوئی ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی وہ کام کیا باقی لوگوں نے دیکھا وہ کام کیا تو اللہ پاک نے آپ کو یہ بڑا عزاز عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آپ اتنا جشن مناتے ہیں اور آج یقین کریں بچے خواتین مرد بزرد ان کا جوش جذبہ اور ان مقامات کی زیارت کرنا اور ان کو دیکھنا ان کا جذبہ عشق رسول کا اور محبت رسول کا یہ دیدنی ہے اور اس سارے سلسلے میں جو سب سے اہم چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ محفل ملات یقیناً آقا علیہ السلام کی خاطر گلی کوچوں میں گھومنا ادھر ادھر آنا یہ بھی برکت کی بات ہے برکت کی بات ہے کہ جو بھی آج گھر سے نکلا ہوا ہے آپ پوچھیں کیوں نکلے ہو وہ کہیں گے ہم سجاوٹ دیکھنے نکلے ہیں یہ پوچھیں کہ سجاوٹ کیوں کی گئی بچے سے بھی پوچھ لیں تو بچے کہے گا سجاوٹ اپنے آقا مولا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں کی گئی تو آج کی رات یہ آپ کا چلنا آپ کا یہ ساری سجاوٹ دیکھنا آپ کا یہ سارا سفر کرنا کوئی پجنان شہر سے آ رہا ہے کوئی ڈھوکوں سے آ رہا ہے کوئی بنجرہ سے آ رہا ہے کوئی کوٹ گلہ سے آ رہا ہے یہ سارا کچھ حاضرین محترم اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول یہ آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہے کہ حضور نے ہمیں منتخب فرما لیا کہ ہم آقا علیہ السلام کے ذکر کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں لہٰذا میں جتنے احباب باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں بے شک ان چیزوں کو دیکھنا یہ بھی سواب کا کام ہے لیکن زیادہ سواب کا کام جب تک یہ مجلس اور محفل جاری ہے اس میں بیٹھیں آقا علیہ السلام کا ذکر سنیں آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑیں تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو باہر ہیں مرد ازرات بچے وہ پنڈال میں تشریف لائیں تک کہ اس محفل کا ہم باقیدہ آغاز کریں اور یہ محفل کوئی ڈر دو گھنٹے جاری رہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے اس دفعہ آپ نے جو خطیب بلایا ہے وہ خطیب صرف خطیب پاکستان نہیں ہے بلکہ وہ خطیب عالم اسلام عالم اسلام یہ تو ہماری خوشبختی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم انعیت فرمایا تو لہٰذا سب لوگوں سے گزارش ہے کہ پیچھے بھی نہ کھڑے ہوں آگے آگے تشریف لائیں اور جو حضرات باہر ہیں وہ بھی گھنٹہ ڈیڑ دو گھنٹہ کے لئے اندر تشریف لائیں تاکہ آقا علیہ السلام کی ذکر کا آغاز کیا جائے تو اب باقیدہ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں حاضرین مطرم آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے اللہ کے کلام سے ہوتا ہے اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا پیغام بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو ایک زمانہ آئے گا کہ ہر گھر میں فتنیں داخل ہو جائیں گے کوئی گھر فتنوں سے محفوظ نہیں رہے گا صحابہ نے عرض کیا کہا پھر ہم فتنوں سے کیسے بچیں گے تو آقا علیہ السلام نے فرما کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کتاب اللہ یہ سننا بھی فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے کتاب اللہ کو پڑھنا بھی فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے جہاں کتاب اللہ کو پڑھا جائے جہاں کتاب اللہ کو سنا جائے جو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے رسول پر اترا ہے اس کی برکت سے وہاں سے فتن دفن دفع ہو جاتے ہیں تو اب اسی کلام مجید کی تلاوت کے لیے میں اپنے پچنند کے مایناز کاری اور عالم دین حافظ محترم استاد حبیب اللہ صاحب چشتی مدرس و امام و خطیب باری مسجد ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آقا علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں اس کلام مجید کی تلاوت کو فرمائیں اور ہمارے قلوب و ازہان کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائیں مجید کی تلاوت کو فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنة اللہ فی اللہین حنو من قبل وکانا امر اللہ وکانا امر اللہ قدرا مقدورا الَّذِينَ يُبَنِّونَ رِسَالَةِ اللہ ویخشونه ولا يخشون ویخشونه ولا يخشونه احدا ان اللہ وکفا من اللہ حسیبا مکانا محمد ان اللہ ویخشونه ان اللہ ویخشونه ویخشونه ان اللہ ان اللہ ویخشونه ان اللہ ویخشونه ان اللہ و من اللہ ویخشانه ان اللہ موسیقی موسیقی اللذی اسقلی علیکم و ملائکتبونی اخرجکم من اغنباتی الان نور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَحِيمًا احیتهم یوم یلقونه وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَحِيمًا 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 موسیقی 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 موسیقی